اسلام علیکم میں ڈاکٹر زہیر خالد آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ٹائم آف اے 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 کا وقت کیوں اہم ہے آرٹیفیشل انسیمنیشن جو ہم کرتے ہیں جانور کو جانور کو جو سیمر رکھتے ہیں اس کے لئے ٹائم کیوں اہم ہے ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ کا ٹائم آف اے اے پروپر نہیں تو کنسیپشن جو ہے وہ پور ہوگی ایسا کیوں آج میں بات کروں گا اسی کی میں جو اس کے پیچھے جو لوجک ہے وہ میں بتاؤں گا کہ ٹائم آف اے اے ہمیشہ کیوں اہم ہوتا ہے تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے جو میٹر کرتی ہے وہ ہے لائف سپرم کی لائف اور ایگ کی لائف ایگ جو فیمیل نے ایرلیز کیا خارج کیا سپرم جو ہم نے سیمن کے ذریعے جو ہم سٹر جو اندر سیمن ڈراب کر رہے ہیں اس پر سپرم ہے ان کی جو لائف ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ جب آپس میں دونوں نے ملنا ہے تو کنسیپشن جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گی ان کی لائف کے اوپر تو اسی پر بات کرتے ہیں ہم پہلے بات کرتے ہیں اوہ کی ایگ کی ایگ کی لائف ایگ کی لائف ہے مومن بولی جاتی ہے کہ جو ایگ ہے یہ بارہ گھنٹ اس کی لائف ہوتی ہے جو فرٹائل لائف ہے ڈیٹیریور ریٹ ہوتے اس میں کیمیکل چینجز آتے چوبیس گھنٹ ہے تاکہ بھی وہ چلا جاتا ہے لیکن جو فرٹائل لائف ہے اس کی وہ بارہ گھنٹ ہے جس میں سے میکسیمم فرٹائل لائف جو ہے وہ سکس آور ہے چھ گھنٹے تاک ایگ کی جو لائف ہے میکسیمم فرٹائل لائف وہ چھ گھنٹے ہے جبکہ ہم سپرم کی بات کرتے ہیں تو سپرم کی جو فرٹائل لائف ہے وہ راؤنڈ 24 آور ہے جبکہ اس کے بعد کیمیکل چینجز ہوتے وہ 48 آور تک بھی چلی جاتی ہے لیکن 24 آور ہے جس میں سے میکسیمم جو فرٹائل لائف ہے وہ 12 آور ہے 12 to 24 آور جو ہے وہ میکسیمم فرٹائل لائف ہے سپرم کی تو ٹائم آف ہم نے سیمن ڈراب ہی تب کیا ہے کہ جب ایگ کی جو فرٹائل لائف ہے وہ گزر چکی ہے اس کے بعد اگر ہم سیمن ڈراب کر رہے ہیں اندر تو وہ کسی کام کا نہیں یا ہم نے سیمن اتنی جلدی جانور میں رکھ دیا انسیمنیشن اتنی جلدی کار دی کہ جب تک اوولیشن ہوئی اگر خارج ہوا اس وقت تک جو سپن تھا اس کی جو فٹائل لائف تھی وہ ختم ہو چکی تھی یہ سب سے میجر فیکٹر ہے جس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ ٹائم آف ایہی جو ہے نا سکسیس فول کنسیپشن کے لئے وہ ساب سے اہم ہے اس کے پیچھے سائنس بیسیکلی ایگ اور سپرم کی لائف کی ہے اب اس میں میں دوسری بات کروں گا کہ اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے لائف جو ہے دونوں کی وہ کسی ہاتھ تک میچ کر گئی ٹھیک ہے لیکن آپ نے انسیمنیشن تب کی کہ جب ایگ جو تھا اس کی لائف 12 یا 14 آور ہو چکی تھی یا اسی طرح سپرم جو ہے اس کی لائف بھی زیادہ ہو چکی تھی اس کے لئے میں بولوں گا ایجیڈ اووہ یا ایجیڈ سپرم کہ اگر جو ہے وہ ایجیڈ ہو چکا تھا بوڑا ہو چکا تھا اس وقت اس کو سپرم ملا اور اس وقت فرٹیلائزیشن ہوئی ایسی صورتحال میں فرٹیلائزیشن بھی ہو جائے گی کنسیپشن بھی ہو جائے گی لیکن مسئلہ کیا آئے گا کہ وہ جو ایمبریو تھا وہ ڈڈ ہو جائے گا دس دن پندرہ دن بیس دن بعد ایمبریو کی جو لائف ہے وہ ختم ہو جائے گی کیوں کیونکہ ہم نے فرٹیلائزیشن تب ہوئی تھی جب اوہ کی جو لائف ہے وہ فٹائل لائف میکسیمم فٹائل لائف گزر چکی تھی جب وہ جوان تھا وہ لائف گزر چکی تھی ایجیڈ اوہ ملا تھا اس لئے ایمبریانک ڈیتھ ہو گئی اور ایمبریانک ڈیتھ جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے ایمبریانک ڈیتھ بھی ہم بولتے ہیں اور لیٹ ایمبریانک ڈیتھ بھی بولتے ہیں اس کو تو ایمبریانک ڈیتھ یا لیٹ ایمبریانک ڈیتھ ہمیشہ اس میں جو کہلیں کہ میجر فیکٹر ہے وہ یہی ہے ایجیڈ اوہ اوہ جو ہے ایگ جو ہے وہ ایجیڈ نہیں ہونا چاہیے سو تائم آفی ہے اس وجہ سے آہم ہے کہ آپ نے اس تائم کو میچ کرنا ہے جب اوہ بھی میکسیمم فٹائل ہے یعنی کہ اوہ کی لائف چھے گھنٹے سے کم ہے اور سپرم بھی اس وقت سیٹیلائز کرے جب وہ سپرم کو اندر ڈراب کیے ہوئے بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں اب سپرم میں بھی آگے فردر ایک چیز ہے جب بھی ہم یہی کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ سپرم اسی وقت اندر جائے گا اندر اوہ پڑا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ سیٹیلائز کر دے گا ایسا نہیں ہوتا سپرم کے لیے بھی کچھ رکافتے ہیں کچھ مسئلے ہیں جس کو اس نے پاس کر کے جانا ہے جیسے کہ میں بات کروں گا جب ہم نے انسیمنیشن کی جو سپرمز یوٹرس کے اندر ڈراب ہوئے ان سپرمز نے کیا کیا کہ سب سے پہلا جو انہیں چیلنج آیا وہ ہے ریٹرو گریڈ لاس کا ریٹرو گریڈ لاس مین کہ انیمل نے جمپنگ کی دوسرے انیمل کے اوپر یا انیمل بیٹھ گیا تو کچھ جو سپرمز تھے وہ یوٹرائن اور سروائیکل موکس کے ساتھ باہر آگئے پہلا یہ چیلنج انہوں نے فیس کیا دوسرا چیلنج کیا فیس کیا کہ جو ہی وہ یوٹرس کے اندر گئے یوٹرس کا جو لوکل امیون سسٹم ہے اس نے ان کو فارن انٹیجن سمجھتے ہوئے ان کے اوپر اٹیک کر دیا ان کو کھانا شروع کر دیا اسی وقت انٹیجن اور انٹی باڈیز کی جو فائٹ ہے وہ بھی شروع ہو گئی چھیک ہے جی یہ فیکٹر جو ہے لوکل امیون سسٹم وہ بھی سپرم کے لیے سے بچ کے آگے گئے انہوں نے یوٹرائن جو لوکل امیون سسٹم ہے اس کے ساتھ فائٹ کیا اس کے بعد جو سپرم آگے ٹرائول کر کے گئے وہ جو سپرم تھے پھر وہ یوٹرس کے اندر کچھ ٹائم کے لیے تین سے چار گھنٹے کے لیے انہوں نے کپیسٹیٹ کیا کپیسٹیشن ایک ایسا پروسس ہے کہ سپرم آپ نے اندر کچھ ایسے چینجز لے کے آیا کہ اب جو لوکل امیون سسٹم ہے یوٹرس کا وہ اب اس کو کل نہیں کرے گا اس کے بعد کپیسٹیشن کے بعد سپرم نے اوہا سے ملنا ہے تو آپ ایسی صورتیال میں دیکھیں کہ اگر اوولیشن ہو چکی ہے آپ نے سیمن ڈراب کیا تو تین سے چار گھنٹے تو سپرم جو ہے وہ اپنی کپیسٹیشن میں لے جائے گا پھر اوہا جو ہے اس کے بعد صرف دو گھنٹے ہیں اوہا کے ساتھ ملنے کے لیے اس کے بعد اجڑ اوہا ہو جائے گا کنسیکشن تو ہو جائے گی لیکن امرینک بیٹھ ہو جائے گی تو دیکھیں یہ بڑے فیکٹرز ہیں جو اہم ہیں اس لیے کہا جاتا ہے time of air یہ اہم ہے اور ہمیشہ سے سپرم کی اگر میں بات کروں دیکھیں اسے کتنے چیلنجز ہیں پہلا ریٹروگریل آس ہے دوسرا اس نے لوکل یوٹرائن امیون سسٹم کے ساتھ فائٹ کیا تیسرا اس نے کپیسٹیٹ کیا مطلب جو ہم نے ایک سیمن کے سوا میں سے دس میلین یا 40 ملین سپرم جو اندر ڈراب کیے تھے اس میں سے تو پہلے ہی جو ایکٹی موٹائل تھے وہ اراؤنڈ 50% یا 60% تھے ان ایکٹی موٹائل جو سپرمز تھے اس میں ریٹروگریل آس ہوا کچھ سپرمز کو جب وہ فاروائے ٹرائول کار رہے تھے آگے جو ڈیڈ سپرم تھے ان کی وجہ سے رکاوٹ آئی کچھ کو لوکل امیون سسٹم نے ڈامیج کیا کچھ جو تھے ان کو کپیسٹیشن کے پروسس کے دران وہ کل ہوگے پھر جو سپرم بچے گا وہ جا کے کچھ سپرم اوہ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے پھر ان میں سے کوئی ایک سپرم ہے جو اوہ کے اندر انٹر ہونے میں کامیاب ہو جائے گا وہ جو ایک سپرم اوہ کے اندر انٹر ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی اوہ کی جو سیل وال ہے اس کے اندر کچھ ایسے چینجز آ جائیں گے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا سپرم اوہ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا اور جب ایک سپرم انٹر ہو گیا تو فرٹیلائزیشن ہو گئی تو یہاں دیکھیں نیچر میں کیسا ایک پروسس رکھا ہوا ہے سروائیول آف دی فیٹس مطلب جو لائف کی دوڑ تھی وہ اسی وقت شروع ہو گئی ہے کہ بلین آف سپرم تھے کروڑوں سپرم تھے جن میں سے ایک اس سپرم نے جا کے اوہ کے ساتھ ملنا ہے اور ایمبریو بننا ہے پریگننسی بننا ہے جو سب سے ایکٹیو ہوگا جو اتنے چیلنجز کو جو چار پانچ چیلنجز میں نے بتائے ہے جو ان سب چیلنجز کو فیس کرنے کے بعد سکسیس فولی ان سے بچ کے تو پھر جا کے اوہ کے ساتھ ملے گا اور پھر وہ ایمبریو بنے گا پھر وہ پریگننسی ہوگی اور پھر وہ بچہ ہے انسانوں میں یا جانوروں میں پھر وہ بچہ پیدا ہوگا تو زندگی کی جو دور تھی وہ وہی سے شروع ہو چکی ہے اسی لیے ہم اپنے مین ٹاپک میں واپس آتے ہیں کہ اسی لیے جو انسیمنیشن کا ٹائم ہے اینیملز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹائم آف ای ای ہمیشہ میٹر کرتا ہے اس میں جو سارے میں نے پوائنٹس بتائے ہیں ان پوائنٹس کو آپ دیکھیں گے تو یہی جو میجر فیکٹر ہے کہ آپ کے فارم کی کنسیپشن ریٹ کیسے بہتر ہوگا آپ کے فارم کا پریگننسی ریٹ کیسے بہتر ہوگا یہ میجر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹائم آف ای ای پی اگر آپ نے ایکو ریٹ آئیڈیا لگا لیا کہ ٹائم آف اولیشن کیا ہے جانور نے ایک کب خارج کرنا ہے اور ہم نے سیمن کا برکھنا ہے تو اگر آپ نے اس ٹائم کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو آپ کے فارم کا جو کنسیپشن ریٹ ہے وہ آٹسٹیننگ رہے گا تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں جی اللہ حافظ